لاہور کے علاقہ مدینہ کلونی اکیڈمی روڈ میں ارٹیمیٹ مارشل آرٹ کلپ کے زیر احتمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں اہل علاقہ اور ٹریننگ حاصل کرنے والے بچوں والدین کی بڑی تدادمی شرکت ارٹیمیٹ مارشل آرٹ کلپ پچھلے کئی سالوں سے بچوں کو بڑوں کو ٹریننگ دے رہا ہے اس کلپ سے بچوں نے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مقابلہ جات میں حصہ لے کر کامیابیاں سمیٹی اس بچی کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ دو ڈھائی سال سے یہاں ٹریننگ کر رہی ہے اور یہ ایک غریب گھرانے سے ہے مگر یہ بہت محنتی ہے اس کی ٹریننگ کی بیس ہی ہم نے بوائز کے ساتھ فائٹ کے ساتھ رکھی اس کلپ میں چونکہ جب اس نے گیم سٹار کی تو بچی کوئی نہیں تھی تو یہ بوائز کے ساتھ فائٹ کر کر کے اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے کہ یہ گرلز کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے تو اس نے کافی باکسنگ کک باکسنگ کراٹے کے ایمنز کھیلے ہوئے اور ون کیے ہوئے کافی گولڈ مجھے اس کے پاس ہیں اس بچی کے نام جنت اسلم ہے اس کے پادر دبائے میں ہوتے ہیں مگر یہاں اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو اس نے ابھی ریسنٹلی ایک سواتے انٹرنیشنل چیمپنشپ تھی جس کو کک باکسنگ بھی کہا جاتا ہے وہ ابھی پنجاب انیورسٹی میں ہوئی تھی جس میں کافی ملکوں کی ٹیم میں آئی تھی جس میں سری لنکا بھی تھی سری لنکا کی ٹیم جو پلئر تھی وہ بہت اچھی پلئر تھی اس کو اس نے نکاوٹ کیا اور پاکستان کے لئے گولڈ میڈل حاصل کیا تو یہ ہمارا فخر ہے اور اس کلپ کا بھی فخر ہے کہ یہ دس سال کی عمر میں اس نے ایک بہت اچھے لیول پہ گولڈ میڈل لے کے پاکستان کا نام روشن کیا تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو بھی سپورٹ کرے تاکہ یہ اور بھی آگے ایون کھیل کے ملک کو قوم کا نام روشن کرے انہوں نے بس ان کو میڈل دے دیا نہ کوئی اس کو سپورٹ کیا نہ کوئی پرائز دیا تو میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کو پرائز بھی دیے جائیں اس کو سپورٹ بھی کیا جائے ہم سے تو جو ہو سکا ہم نے اس سے کبھی فیس نہیں لی اس کو پرموٹ کیا اس کو یونی فارم گلپ جو بھی ہو سکا ہم اس کو دیتے آئیں اور دیتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام قلبِ حیدر اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا اور اس کے بعد میں اپنے والد میاں محمد اکرم اور اپنے کوچ الطاف خان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے کلپ فیلوز جو کہ الٹی میٹ مارشل آرٹس والٹن لوڈ پہ ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ مل کے میری اس کامیابی میں حصہ لیا اور اس کے بعد میں چھ مہینے سے ٹریننگ کر رہا ہوں اور زین ماجید کو میں نے پہلے ہی راؤنڈ میں نوک آؤٹ کیا ان سب کی مدد سے میرا ارادہ ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلوں اور پاکستان کا نام روشن کروں اور اپنے والدین اور اپنے کوچ کا نام روشن کروں اس طرح کی ہیلتھی گئے میں بچے دوسرے کئی غلط کموں سے بچ جاتے ہیں آج کے اس تیز اور مہنگے دور میں ماں باپ کو چاہیے بچوں کو سپورٹس کی طرف راقب کریں تاکہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشنما ہو سکے حکومت وقت کو بھی چاہیے ان بچوں کی طرف توجہ دے اور ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ پاکستان کا نام روشن کر سکے کیمرمن اسمان کے ساتھ کمران خان کیکے نیوز لاہور